جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کے کہتا ہے نحاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ جو وکیل صاحب ہیں ان کا نام ہے شازر شوکت رانہ صاحب اور یہ تقریباً دس سال سے شعبہ وقالت سے منسلک ہے اور خاص طور پر کرمنل کیسز کرتے ہیں تو آئے ناظرین ان سے ملتے ہیں جی شازر صاحب ہم اپنے پروگرام قانون کے کہتا ہے میں ویلکم کہتے ہیں آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا جو قابل احترام ہے اور کافی پبلک الی ویرنس کے لیے بہتر ہے میں اس کو کپی اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کی اس پروگرام کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور چینل کا آپ کا ہے جو نیشنل ٹی وی ہے اس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پاس آسکوں اور قانون کو بہتر طور پر جو اتنا میں جانتا ہوں سائبر کرائم ہے انسان جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارے پاس electronic devices اور social media کا use بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہم communicate کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے کے لیے social media کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ اس کے فوائد ہیں وہاں پہ کچھ اس کے ساتھ کباہتیں بھی منسلک ہو جاتی ہیں تو اسی topic کے لیے ہم نے آج شازر صاحب کو دعوت دیا ہے کہ تاکہ ہمیں اس سے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دور جدیب میں ان سے کس طرح نپٹا جائے اور کون سی ایسی ہماری activities ہیں جو کہ ہمیں ایک جرم کی طرف راغب کر دیتی ہیں جی شازر صاحب جیسے کہ میں نے اپنے topic میں introduction میں بتا دی کہ آج ہم سائبر crime پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے جو میرا آپ سے question ہے کہ سائبر crime ہوتا کیا ہے basically یہ ایک ایسا چور ہے جو ہر گھر میں ہم لوگ خود لاتے ہیں پبلک اویرنس دینا بہت ضروری ہے سائبر crime بسیقلی کمپیوٹر اور ان تمام الیکٹرونک ڈیوائسی سے ریلیٹڈ ایک افنس ہے جو ہم لوگ جانے جانے میں ہمارے لوگ جن کو اس چیز کا اویرنس نہیں ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے وہ اس جرم کے حصے دار بن جاتے ہیں سائبر crime بسیقلی ان تمام ڈیوائسی کو جو ایکٹرونک ڈیوائسی ہے جیسے کمپیوٹر ہے ہمارے سمارٹ فونز ہیں اس کے علاوہ ہمارے انڈرویڈ فونز اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ڈیوائسی جیسے وائی فائی ڈیوائسی ہیں ان کو ہم لوگ مختلف پرپیسز کے لیے جب یوز کرتے ہیں اور وہ تمام کام ان ڈیوائسز کے ذریعے کرتے ہیں جو قانون ہمیں کہتا ہے کہ یہ illegal ہیں اور ہم لوگ ان کام کو کرنے کے authorized نہیں ہیں وہ سارے کام جب ہم لوگ ان ڈیوائسز کو یوز کر کے کرتے ہیں تو وہ سائبر قائم کے offenses کلاتے ہیں آج آپ مجھے بتائیں گے سائبر قرائم یا سائبر جو connectivity کے ذمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جی سب سے پہلے تو یہ جانا بہت ضروری ہے سائبر قائم کے سائبر قائم اخر چیز کیا ہے سائبر basically ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو جس کے تحت ہم لوگ مختلف ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جسے اور اس میں جب ہم اپنی ڈیوائس میرے پاس ایک فون ہے میں جب اسے فون کو یوز کر رہا ہوں تو یہ مجھے ایک انوائرمنٹ دے رہا ہے جس کے تحت میں مختلف ویب سائٹس کو یوز کر رہا ہوں ان پہ کام کر رہا ہوں خود کو انٹیٹین کر رہا ہوں یہ سائبر سپیس ہے اور جب میں اسی سائبر کے انوائرمنٹ کو یوز کرنے کروں گا اور اس میں مختلف ایسی ایکٹیوٹی میں کروں گا جو کہ ان لیگلی ہیں اور اناثرائزد ہیں تو وہ سائبر قائم کے لائیں گی ایسے نظام کو آپ کمپیوٹر کے نظام کو الیکٹرونک میڈیا کے نظام کو انفرمیشن آئی ٹی کے نظام کو جب آپ اپنے فائدے کے لئے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو ان لائفول ہے تو وہ سائبر قائم کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائے گا کہ سائبر جرائم ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں ان کی سم ٹائم عام لوگ جو ہے یوزر جو ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ قائم ہو گیا تو سائبر جرائم یہ курائم کون کون سے ہے بسیلی یہ بھی وہ تمام جرائم جو آج کل ہم لوگ خرفے عام میں اپنی زندگی میں سنتے لیکن ہم لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں وہ تمام جرائم ہے جیسے کہ ہم لوگ انٹرینمنٹ کے لئے ڈیوائس یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بینکنگ ٹرانزیکشنز کے لئے یوز کرتے ہیں انٹرینمنٹ کے لئے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ہیکرز جو بیسیکلی ہیکرز یہاں پر جس طرح ہم لوگ عام کرمنالوجی میں چوری کرنے والے کو تھیف کا جاتا ہے یہاں پر ہیکرز ہیں ان کو ہیکرز ان کے لئے سپیشل ایک آئی ٹی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے ہیکرز ہیں یہ اپنے شروع میں اس کی پاس سوڑی سی ماں کو ہسٹری بتا دو ہسٹری میں یہ تھا کہ جو ہیکرز تھے انہوں نے صرف اپنی تھرل کے لیے مخلیف لوگوں کے پرگرامز میں مخلیف لوگوں کے پرسنل لائف میں تھرہو انٹرنیٹ انٹر ہونا شروع کیا پھر وقت کے ساتھ مخلیف ہیکرز نے اس کے ذریعے لوگوں کو حراسہ بھی کرتے ہیں اس کے رئے لوگوں کی پرسنل فرمیشن کو استعمال کرتے ہیں چوریاں بھی کرتے ہیں لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں سے جسے گیمبلنگ تھرہو آئی ٹی کی جاتی ہے اس کے لئے وہ تمام افینسز ہیں جیسے ہیکنگ کی جاتی ہے آئیڈنٹیٹی تھفٹ کی جاتی ہے اور ایڈنٹیٹی تھفٹ کر کے جیسے میری کوئی بھی ایڈنٹیٹی تھفٹ کرتا ہے اور اس کو یوز کر کے وہ فینس کمیٹ کرتا ہے تو وہ اس کا نام نہیں آتا ہیکر کا وہ نام میرا آراتا ہے کیونکہ وہ میری آئیڈنٹیٹی اس نے جو میری آئی ٹی پہ جو سائیبر سپیس پہ میری جو سائیبر سپیس پہ میری انٹیٹی ہے اس کو یوز کر کے وہ فینس کمیٹ کر رہا ہے وہ تھفٹ کرتا ہے میری آئیڈنٹیٹی کو پرسنل پرپس کے لئے سائبر کرائم میں مختلف کیٹاگریز کے فینسز ہیں جو کہ سائبر کرائم ہےکرز ان کو کمٹ کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لئے باز کرتے ہیں اور یہ تمام کام ہوتے ہیں پیسو کے لئے اب اس میں کون کون سی فینسز ہیں حیکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد آرڈنٹیٹی تھفٹ کی جاتی ہے لوگوں کے آرڈنٹیٹی تھفٹ کر کے اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کی جاتا ہے پھر اس کے بعد سائبر بلنگ کی جاتی ہے جس میں حراس کیا جاتا ہے لوگوں کی پرسنل ڈیٹا میں انٹر ہو کر لوگوں کے سمارٹ فونز میں انٹر ہو کر ان کے پرسنل ڈیٹا فوٹوز کو ان کی ویڈیوز کو یوز کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو مختلف ایسی ویب سائٹس پر ڈاؤنلوڈ کر دیا جاتا ہے جو کہ ایک معاشرے کے لیے غلط اثر رکھتی ہیں اسی طرح سائبر سٹاکنگ ہے فانانشل فراود ہے اس کے بعد ڈیجیٹل پائرسی ہے ڈیجیٹل پائرسی بہت عام ہے جس کے لیے لوگوں ہمیشہ کوئی بھی اپنی ویب سائٹ بناتا ہے کوئی بھی اپنا کوئی کام کرتا تو وہ اس کے بعد وہ نیچے ہمیشہ ایک نوٹ دیا جاتا ہے کہ آپ سائبر پائرسی سے بچے اور جو اریجنل چیزیں ہیں انہی کا استعمال کر انہی کو ترجیح دے اس کے بعد کمپیوٹر وائرس ہے کمپیوٹر وارمز ہے ملیشیس سوفٹ ویر ہے انٹیلیکچول کوپی رائٹس کے بھی فینسز اس میں شامل ہیں منی لانڈری تک کے فینسز سائبر قائم میں شامل ہیں جو کمٹ کرتے ہیں لوگ اس کے لئے الیکٹرونک ٹیررزم ہے ٹیررزم پھلایا جاتا ہے ایون کے مذہبی ایشو کو ریز کرنے کے لیے بھی جو سائبر قائم کو ایزا ویپن یوز کیا جاتا ہے مکلیف لوگ دوسیف ہیں مذاہب کی لوگوں کی تصاویر جو ایسی کے جو ان کے جذبات مجرور کرتے ہیں ایسی مٹیل لیتے ہیں ایسا ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کو مکلیف سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں اور جو شیئر کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی فینسز میں شامل ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک سائبر قائم ہے اس کے لئے ایک سٹورشن کسی بھی فون کسی کے فون میں شامل ہوا جاتا ہے کسی کے پرسنل پی سی میں شامل تھرو آئیٹی ہیکر شامل ہو جاتے ہیں ان کے پرسنل ڈیٹا کے ذریعے اور پھر وہاں سے وہ ان کی پرسنل انفرمیشنز لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے فون میں ان کی فیملی پکٹرز ہوتی ہیں فیملی فوٹوز ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی پرائیوٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر انسان کی ایک پرسنل ہوتی ہے جیسے اس کا پرسنل ڈیٹا ہونا جیسے پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اکاؤنٹس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جیسے 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 کیش وغیرہ یہ سارے آج کل آپ کے موبائل فونس لیٹیڈ ہے انہی چیزوں کو ہیکر انہی چیزوں کو پہلے وہ گین کرتا ہے آپ کو آفر دے کے مقلیف چیزوں کے ذریعے آفر دے کے پھر وہ جیسے کہ آپ کو کسی لالج دیا جاتا ہے جیسے کہ آج کل بینزین انکم سپورٹ والا آرہا تھا پھر وہ نورمی آپ کو میسیج کر دیتے کہ جی آپ اس ویب سائیڈ کو پانچ لوگوں تک پھنچائیں تو پھر آپ کو اتنا انام ملے گا آپ اپنی پرسنل انفرمیشن شیئر کریں اس بینک سے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اپنا اکاؤنٹ شیئر کریں ہم لوگ اپنے خود لالش میک اپنی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں اپنی انفرمیشن ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو اپنی ذات میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر وہی چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف اور سب سے بڑا جو لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پورنوگرافی جو کہ دنیا میں بہت عام ہے لوگوں کی عزت اور لوگوں کے گھروں کی عزت کو اس طرح پامال کی جاتا ہے ہر صرف پیسوں کے لئے لوگ کرتے ہیں اور لوگوں نے یہ بسنس منائی ہوا اس چیز کو بھی ہم لوگ روک سکتے ہیں اور ہمیں روکنا چاہیے یہ بھی ایک افینس ہے جی بالکل اور اسی کا انسیڈنٹ جو ہے ہمیں دو تین سال پہلے قصور کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا تھا بچوں کے ساتھ اسی کی ایک یہ کڑی تھی کہ وہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے کہ بچوں کی نازیبہ ویڈیوز بنا کے انٹرنیشنل مارکٹ میں فروخت ہوتی تھی آج ہمیں آپ سے کہوں گے کہ آج کل ہم لوگ وقت کے ساتھ سارا کچھ ڈیجلٹ پلائز ہوتا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہم شاپنگ بھی ڈیجیٹل ویس کے تھرو کر رہے ہیں یا آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ جو سکیمز ہوتے ہیں کیا یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں جی بالکل یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی آپ کے یہ سب سے یہ افینس ہے جب تک آپ کا پرسنل ڈیٹا آپ کی پرسنل انفرمیشن ان کے پاس نہیں ہوگی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور پرسنل انفرمیشن لینے کے لیے اور پرسنل ڈیٹا لینے کے لیے سب سے آسان حل ہے یہ آپ کا موبائل فون جس میں یہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں آپ کی شامل ہوتی ہے آپ کا بینک اکاونٹ اس میں شامل ہوتا ہے آپ کی پن کورس اس میں شامل ہوتا ہے آپ کی کریڈٹ کارڈ کا نمبر اس میں شامل ہوتا ہے ایچ این ایووری تھنگ اپنی اس میں اپنی رکھی ہوتی ہے اور جب آپ کو مقلیف سکیمز کے ذریعے وہ آفر دیتے ہیں کہ یہ ہماری ایک ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اتنے لوگوں کو یہ آپ بھیجیں گے تو آپ کو انام ملے گا یا آپ اپنی کنٹریز کے ٹرپ کے بھی وہ آفر کی جاتی ہیں آپ لالچ میں آکے ہم اپنا ڈیٹا پرسول ڈیٹا اپنی پرسول انفرمیشن اس میں شیئر کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ اپنے ہاتھ کارڈ کے اپنی تمام اردنٹیٹی ان کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو استعمال کرتے ہیں میرا پسٹن جو تھا آپ سے کہ ہم آن لائن پرچیز کر رہے ہیں آج شاپنگ جو میکسیم آن ہوتی جا رہی تو کیا اس طرح کے کرائم سائیبر کرائم کے زمرے یا پھر کنزیومر کے میں بیسیقی سائیبر کرائم میں لیکن یہ اس کے لئے بھی پرکاوشنری میری دیو آپ کو پیمیٹ دیو کہ آپ نے کبھی بھی جب بھی کسی کی ویب سیٹ آپ استعمال کرتے ہیں جیسے بنینزا والوں نے آج کل کی ہوئی ہے اس کے لئے ریسنڈلی یہ شاپنگ مول ان کے بھی چلا تھا کہ آپ ساتھ سے زیادہ شاپنگ کریں تو پھر ہم آپ کو ایک لکی ڈو میں شامل کریں یہ جتنے ایک آپ اثنٹک سورس سے آپ کے پاس آتے نا وہ سائبر قائم یا وہ فیک نہیں ہوتے ان کی ویب سائٹ ان کی ایپ وہ ساری ارجی ارجی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک بزنس چلا رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس آتی اور وہ سکیم ہوتی ہیں اس کا بہت آسان اور ایک اچھا حل نکالا ہے جو IT کے جو پروفیسر ہیں اور IT کے experts ہیں وہ کہتے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی لنک شیئر ہو رہتا ہے جیسے میسیج میں آتا ہے یا میل میں آتا ہے لنک شیر جو بھی لکھاؤ گا آپ نے دیکھ ہے کہ اگر HTTPS ہے تو وہ کنفارم ہے وہ ایک اتھنٹک سورس ہے آپ کے پاس آری ہے اور اگر آپ کے پاس صرف آرہ ہے اور جس میں سٹارٹ میں لنک وی ایش ٹی 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 پی لکھ ایس نہیں لکھا تو ایک اتھنٹک چیک کر سکتے کسی اور کے پاس آپ کو آئیٹ ایک سپرٹ کے پاس نہیں جانا پھر مجھے یہ بتائی کہ ایک crime ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے لیے اب ہمیں کس طرح کی قانونی چارج ہو ہی جا سکتی ہے ہمیں ریمیڈی یا کیا ہمیں اس کے لیے دادرسی قانون دیتا ہے سپوز ایک بندے کے ساتھ اس کی identity جو ہے وہ hack ہو گئی اس کا نام misuse ہو گیا کیونکہ وہ تو اس کا data use ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا اس صورت میں اس پرسن کے پاس کوئی ایسی remedy ہے کہ وہ اپنے آپ کو innocent proof کر سکے جی بلکل آپ کا سوال باقی آج کے دور کے مطابق بہت ضروری کیونکہ ہر ایک انسان کی وین اگر میرے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے تو اس کے لیے 2016 میں ہمارے پاکستان میں ایک لیجسلیشن ہوئی تھی جس کا نام ایک ونگ جس کہتے نیشنل رسپونس سینٹر فور سائبر کریمز nr3c یہ بسیکلی ایک ایک اندر ہی آتا ہے ان کی ایک اون لائن ویب سائٹ بھی ہے جہاں پر جا کر آپ اپنی کمپلین فائل کر سکتے ہیں اس کے الابا ان کی ایک ہلپ لائن بھی ہے جس کا کوڈ ہے 1 9 9 1 وہاں پر آپ اپنی کمپلین فائل کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ گریمنز ہو ہے جو آپ کے ساتھ جرم ہو ہے جس کی وجہ سے آپ infringe ہو ہیں جو آپ کا right infringe ہو ہے تو آپ اس کی دادرسی کیلئے ان کے پاس جا سکتے ہیں بسیکلی یہ department سپیشلی صرف سائبر قائم سے ڈیل کرتا ہے اس میں سپیشل پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں اس میں انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں اور اس میں تمام وہ ایٹی ایکسپرٹز ہوتے ہیں انیلیسیس ہوتے ہیں جو کہ اس جرم کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جرم کس نے کمیٹ کیا اور کیوں کیا اور اس کو اس کی سزا بھی دی جاتی ہے اور جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہوتا ہے بقیدل law میں اس کی دادرسی کے تحت کوڈ کے پاس اکتیار ہوتا ہے کہ اس سے آپ کمپنسیشن کی صورت میں بھی اس کی گریمنس کو ریڈرسل کر سکتے اچھا اب یہ ہے کہ آج کل جیسے دور جدید کے تقاضے ہم دیکھتے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ سہولت کی طرف جا رہے ہیں جی جی بلکل ویڈسیپ کالز جو ہیں پہلے ہم کال سلللر استعمال کرتے تھے لیکن ابھی زیادہ تر ویڈسیپ کالز ہی لیتے تاکہ وہ ٹیپر پڑے تو کیا اگر ویڈسیپ کے اوپر کوئی تھرٹ آپ کو مل رہا ہے تو کیا اس کے لئے ہمیں کنسرننگ تھانے کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم ٹیلیگرافک ایکٹ کے مطابق جائیں تو پولیس انکار کر دیتی ہے کہ آپ نے یہ ہماری اختیار سے باہر ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے لوگوں کو بتائیں جو ٹیلیگرام ایکٹ اور یہ دونوں سیپر چیزیں ہیں سائیبر کرائم میں کوئی بھی جو ہیکر ہوتا ہے یا جو بھی آفنس کمیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا آپ کی کوئی کیا کہنا چی کوئی ٹینجیبل چیز کو لیتا نہیں ہے آپ کی پرمیشن کے بھی یہ آپ کو ڈسییو نہیں کرتا وہ آپ سے ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھاتا ہے اور وہ صرف آپ کو کمپیوٹر کے ریئے انٹرنیٹ کے ریئے آپ کے ساتھ افنس کمیٹ کرتا ہے اور بنتا ہے تو اس کے لئے ایک ایڈمنس تیشن ہوتی ہے جو اسی کو ڈیل کرتی ہے اس کا کام صرف اسی سپیسیفک ایک کریٹیری ہوتا ہے کٹیگری ہوتی جس میں ان کو دیا جات ہے کہ یہ یہ کام ہیں یہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے سوٹ آٹ کرنا ہے اس طرح عام پولیس کے پاس کیونکہ یہ اختیار نہیں ہے ان کے ڈیریک کار میں نہیں آتا کہ وہ ان چیزوں کو ڈیل کریں یہ وہ ہی کر سکتا ہے جو آئیٹی کا ایکسپرٹ ہو جس کو سائبر کرائم کی نالج ہو اور جس کو پتا ہو کہ کیا کون سا فنس ہے یہ کون سا فنس نہیں ہے تو اس کی لئے حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو سائبر کرائم کے فنس سے ہی ڈیل کرتا ہے اور اس کو فی والے ہی ڈیل کرتے ہیں اور یہ انہی کا کام ہے ایک عام لوکل پولیس کا کام یہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ایکیپمنٹ ٹریننگ ہے جو کہ اس کریٹیری کو ڈیل کرنے کے لئے انسان کے پاس ہونی چاہیے بہت اچھے بات ہے اچھے بتائیے گا کہ ایک بندے کے ساتھ کرائم ہو گیا کیا اس کو ریگلر تھانے کی طرح ہی جا کے اپلیکیشن دی گی اور فوران پولیس اس کو کانٹیک کرے گی یا اس کا پروسیجر تھوڑا سا فرق ہے نہیں اس کا پروسیجر بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ سمری پروسیجر ہے اور افکیشیس پروسیجر ہے اس میں دو طریقے کار ہے ایک طریقے کار یہ کہ آپ ان کی ویب سائیڈ جو ویب سائیڈ ہے وہاں پر جا کر آپ سائیبر کرائیم کو کلک کرے اس کے بعد وہاں پر کمپلینٹ ایک سیل آتا ہے اس کمپلینٹ سیل کو وہاں پر آپ کلک کریں اس کے بعد آپ اپنا نام اپنا فون نمبر اپنا اڈریس اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہو ہے وہ پورے اکران ساپ اس میں لکھ کے ان کو آن لائن بھی بھیج سکتے ہیں ایک طریقے کار اس میں ضروری نہیں کہ جیسے روائیت تلیقہ کہ پھانے میں جائیں تو پھر ہوگا یہاں پر آن لائن بھی کوئی اس تغاثہ لکھے کوئی اپلیکیشن لکھ کر آپ کو کمپلینٹ لکھ کے جا کے وہاں پر دیکھ اور پھر ایک ایک بیٹ آفزر کو مارک ہوگی اور وہ اس کو ڈیل کرے اس طرح کو کوئی پر سیجر نہیں یہاں پر ان پھر پوائنٹ ہوتے ہیں اور آن لائن آپ کی کال بھی سنتے ہیں یہ تو میں ایک طریقے بتا دیا آپ آن لائن آپ بھی اپلیکیشن اس کے لابر ان کی ہلپ لائن ہے 1 double 9 آپ اس نمبر کے تحت آپ آپ کی کمپلین کا ذکر کی جیسے آخر ہم لوگ ڈیاری نمبر دے جائے گا اس ڈیاری نمبر کے تحت آپ کی کمپلین یہ ہم لوگ نے ریجسٹر کر لی ہے اس پر پروسس سٹارٹ ہو گیا اور جلد ہی آپ کو اس کے بارے میں جو فردر سٹیپ با سٹیپ آپ کی جو پروسیڈنگ ہوتی جائے انکواری ہوتی جائے انشیٹ ہوتی جائے آپ کو بتاتے جائیں اچھا یہ ہے کہ پروسیجر کرنے کے اپلیکیشن جانے کے بارد آم تھانے میں ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن وہ اسی ٹائم پر کر اور اور اپنی جو فائنڈنگ دے دیتے یا جو بھی فائیر آکے لانچ کرنی یا نہیں کرنی تو کیا فائیر میں بھی فائیر فورا درج ہو جاتی ہیں اس کا پروسیجر کچھ فرق ہے یا لانتی ہے یا شورٹ ہے نہیں اس کا پروسیجر تھوڑا کیونکہ یہ ایک سپیشل لوہ ہے سپیشل لوہ میں پہلے انکواری کنڈکٹ کی جاتی ہے اس انکواری کنڈکٹ کرنے وہ تمام ڈیوائس کو جو کے اس کو کمیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوئی یا کمپیوٹر ہوگا یا انڈرویڈ فون ہوگا یا ٹیب ہوگا یا کوئی بھی بھی دیوائس یا الیکٹرونک رکھے گا اس کو اس کی انیلایز کیا جائے گا کہ آئیدہ آئیدہ فورنسی کیجے کہ آئیدہ آئیدہ اس میں کون کون سی دیوائس کیا اس ڈیوائس سے کمیٹ کیا گیا یا اس ڈیوائس کو صرف ایزا ویپن یوز کیا گیا یا کہ اس ڈیوائس کو صرف ایک کمیونکیشن تھا سٹارڈ کہیں اور سے ہو ہے یہ صرف بیچ میں ایک بریج کے طور پر استعمال وہ تمام چیزوں کو مدنظر رکھ کے اور کیونکہ اس میں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ فنس کمیٹ کیا کیا بیسیکلی جس نے فنس کمیٹ کیا جو آپ کا قیوزد کلپٹ کون ہے کس نے کیا اس لئے پھر وہ بھی یہ ہی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس تک بھی یہ ہی پہنچتے ہیں اس لئے اس کا پروشیجر سارا ہی فرنس دپارٹمنٹ سے ریلیٹید ہوتا ہے اور یہ کہیں پہ جا کے کوئی تصدیق نہیں کرنی کوئی آئی بیٹنس نہیں لینے کسی کی شہادت نہیں لینے کسی سب پوچھنا نہیں کیا وقوع ہو ہے موقع سے کوئی ویٹنس کے طور پر کوئی اکرنس کے جو ایویڈنس ہے وہ کلیکٹر نہیں کرنی اس میں تمام کام صرف ایک انٹرنیٹ سے اور اس ڈیوائس سے جس کو استعمال کیا گیا اور جس ڈیوائس کی ساری رپورٹ لے فورا انویسٹیگیشن کر کے اپنی فائنڈنگ بات میں دیتی ہے لیکن یہاں پہ ایف آئی یہ ایک اکرنس ہوتی ہے یہ کوئی بھی انسیڈنٹ کسی کے ساتھ یہ کرائم ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پروف کٹھے کر کے پھر ہی مجرم تک پہنچتا ہے اور اس کو حراست میں لیتا اگلی میری بات ہے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی پروسیجر ہو گیا کہ یہ کرائم ہوتے ہیں اور اس کی ریمیڈیز ہیں تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسے طریقے کار آویلیبل ہیں یہ پروسی میرز ہیں اور ان کرائم سے بچا جا سکتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوسیجن ہے اور ہر انسان کا چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے تمام لوگوں کا ایس چیز کی اویرنیس ہونا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہمیں پرکوشنری میریرز کیا لینے کن چیزوں سے ہم لوگ کروشنی لینے اس کو ہم لوگ کٹیگوری طور پر کون چیزیں ہیں جن سے پرکوشنری میریرز لیکر ہم آپ کو ان offences کمیٹ ہونے سے یا ان offences کے weapon بننے سے اپنے آپ کو روک سکتے سب پہلے سمارٹ فون سمارٹ فون جب بھی آپ لیتے تو آپ اس میں ایک لگاتے اس کے بعد جب آپ لگاتے ہیں تو اس کو انٹرنیٹ کے کنیکشن سے یوز کنیکٹ نہ کیا جائے اس کو الیدہ ہی رکھا جائے اس کا طریقہ کار یہ ہے جو آپ کے فون کو تمام ڈیٹا جو آپ کے فون کے اندر ہے اس کو سیف رکھتی ہے کسی بھی unauthorized company کا کوئی company کی ہو دوسرا آپ جب ڈیوائس کو lock کرتے ہیں تو وہ lock اس کا automatically ہونا چاہیے جیسے اب آپ نے فون یوز کیا اس کو آف کیا تو یہ lock خود با خود لگ جائے اگر آپ کا lock ایسا ہے جو automatically طور پر خود نہیں لگتا تو پھر بھی آپ کا فون اس فن کے لئے یوز ہو سکتا ہے آپ کی information بھی جا سکتی اور جتنے contents میں ہیں وہ بھی یوز کی جا سکتے اور ان تک بھی بہت آسان طریقے سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے تیسرا ہے جب آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بولا کمپنی کی ایپ کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی ایسی کمپنی کی آپ ایپ ڈاؤنلوڈ مت کریں جو ان اوثر ایسی ہے اس کا آسان اور بہت آسان طریقے کار ہے کہ جب بھی کوئی پلی سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کی نیچے کمپنی ڈاؤنلوڈ کا ہنا ان کے ریجسٹر ہونے کا ان کے ٹریڈ مارک ہونے کا ایک ثبوت ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک پرمیشن مانگتا ہے جس میں آپ کی فون کی فون بوکس پہ آپ کی کونٹنٹس پہ جو آپ میڈیا ہے جو آپ رہے اور آیا اس پرمیشن میں کوئی ایسی بات نہیں اس نے آپ سے مانگ لی جو کہ غیر قانونی ہے اور جو آپ کے رائٹ کونفرنج کری ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہے کیونکہ ہم لوگ خورف عام میں کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے پرمیشن کا کولم کو اگری کر دیتے ہیں یہ کرنا غلط ہے اور ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے اسے مت کریں اس کے بعد تیسرا ہے جو میں نے شروع میں کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی میسج میں کوئی ویڈس ایمیل میں لنک شیئر ہو کر ویڈس اپ کے پاس لنک شیئر ہو کر آتا ہے اسے اوپن کریں اور اس سے آپ مخلیف استفادہ حاصل کر سکتے مخلیف طرح کا آپ اس کو لنک شیئر کرنے لگتے ہیں اس کو ایپ کو اوپن کرنے لگتے ہیں اس لنک سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس پہ https لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا اگر https لکھا ہوا تو وہ آتھرائز ہے اگر http لکھا رہے ساگے نہیں ہے تو وہ آن آتھرائز ہے اور اسے آپ آوائیٹ ہی کریں آپ کے لئے بہتر ہوگا اس کے بعد ہم لوگ اپنی مخلیف سوشل میڈیا ایپ یوز کرتے ہیں جیسے فیس بوک ہے انسٹا گرام ہے ٹویٹر ہے اس کے لئے بھی ہر اپ اپنی اپس کو سکیور کرنے کے لئے کچھ وہاں پر سکیورٹی ڈیوائس سکیورٹی ٹرمز انڈ کنڈیشن رکھی ہوتی ہیں سکیورٹی کوڈ رکھی ہوتے ہیں آپ ان کو ان فیچر کو استعمال کریں اور ان کو اپنی ایپ اپنی ایف بی کا یا اپنی ٹویٹر کا حصہ بنا کر رکھیں اور کبھی بھی کسی ایسی فیس بوک پہ کوئی بھی ایسی چیز کو شیئر مت کریں جو کہ انتشار کا باعث ہو کیونکہ یہ بھی ایک کرائم میں فال کرتا ہے جب آپ اپنی سوشل میڈیا کی ایپ کو یوز کر کر دیتا تو ہمیشہ سے لاغ آٹ کر دیں لاغ ان رکھیں لاغ ان رکھیں گے تو آپ کی ایپ آن رہے گی آپ کے گھر میں وائی فائی کنیکشن ہے ہم لوگ مختلف ہم لوگ نے ڈیٹا کنیکشن کروائے ہوتے ہیں تو اس کے ذری ہمارا انٹرنیٹ کے کنیکشن رہتا ہے تو ہماری ایپ آن ہونے کے ورہے سے ہمارا ڈیٹا کوئی بھی آسان طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اور اپنے پرسنل مفاد کے لیے اپنے ذات یاد کے لیے اپنے پرسنل ان لاؤفل گین کے کے الارم کو آف کر دیتے ہیں اور بغیر سوچے کوئی بھی نوٹیفکیشن آتا ہے ہم لوگ اس کو کلک کر دیتے ہیں اور اپنے فون کا حساب نہ دیتا یہ مت کریں ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نوٹیفکیشن آتا تو سب سے پہلے آپ کے فون کا نوٹیفکیشن الٹ آن ہونا چاہیے تاکہ جب آپ کے پاس کوئی نوٹیفکیشن آئی پتہ ہو کہ میرے فون میں مجھے نوٹیفکیشن آیا یا مجھے کسی بھی سوفیر کا کسی میسج کا نوٹیفکیشن اجازت کے ساتھ ہی آتا ہے ہزاروں میل دور بیٹھ آتا ہے ہماری چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں استعمال کر کے اپنے ذاتی مفاد کے لئے اپنا لاؤفل گین لے جاتا ہے اور ہمیں لاؤفل لس دے جاتا ہے آج بلکل ٹھیک ہے آج ساتھ صاحب میں آپ سے جو ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے فیس بک کے پر کوئی بھی پوسٹ جو ہے اس کو بغیر پڑے اور بغیر سوچے سمجھے اس کے پر کلکیاں لائک نہ کریں کیونکہ کل کو وہ پوسٹ جائے کسی بھی انتشار پھلانے کے لئے پولٹیکل آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ملک کے خلاف ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے آگے چل کے آپ کے لئے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں اور کچھ بیت سمی کیس جو ریسنٹ ریپورٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ موبائل کا اناتھرائز یوز ہے اور آپ کے سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر جانے ان جانے میں کچھ ایسی پوسٹ کر دی ہے جو انتشار کا باعث بنتی ہے تو خدارہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی پیملیز کو اور اپنے قوم کو بھی محفوظ رکھیں اس طرح کی پوسٹ کرنے سے پہلے یا شیئر کرنے سے پہلے اشتناب کریں کیونکہ اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں شعظر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات پرہام کی تاکہ وہ اپنی زندگی میں ان کو استعمال کر کے مختلف قسم کے اپنے مشکلات میں پڑھنے سے بچا سکتے ہیں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر عام لوگوں کے لئے کچھ بہتر بتا سکوں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں بلکل اور نیکس بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے تاکہ آپ اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال اور ناظرین کو انفرومیشن پروائیڈ کریں کیونکہ از اور ویرنس پنچانے کا باعث بھی بننا چاہیے جی ضرور تین ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کے لئے زیر حاصل رہا ہوگا اور آپ نے اس سے بھی بہت کچھ سکھا ہوگا اور آپ کو کس طرح سوشل میڈیا کے سائیبر کرائیم کے بچایا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے سی precaution کرنے سے بہت بڑی مشکلات سے بچ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ اور نئے ٹوپک کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں